سلوات پڑھو ملکے آلِ محمد وَعَلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِلِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالى في كتاب المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَى مَرَضَاتِ اللَّهِ بَارِ الٰهَةِنُ وَاپْنِ جَاهُ جَلَالَ دَوَاسْتَا ہاتھ تو تنکرے آئے سارے ہی بندے شہیدانِ کربلا دا صدقہ امامِ عَلِ مُقَامِ امامِ مَظْلُومِ امامِ حُسَيْنَ الْأَلَيْسَلَامِ دِ شَهَادَتِ عُزْمَادَ وَاسْتَا جنہ جنہ صاحبان نے اس مقام تے ازاداری امامِ مَظْلُومِ عَلَيْسَلَامِ دَامِ دِرْحَمِ سُخْنِ گُفْتِ لَنْگَرْ نِعَازْ چڑھاوا جس جس اندازِ جس سالے آئے انہ دیے جدو جہد کوش شکاوش عبادتِ شمار فرما انہ دیے اس کمال جان اچ برکتتا فرما انہ دے بچین دیاں حیاتین دراز فرما پیر سہبان دے مرحومین دے درجات بلند فرما سیدان دیے اس نگرین اگرہ نتا ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام آباد و شاد فرما انہ دے درمیان اتفاق اور اتحاد نو قیم و دہم رکھ اگر کوئی نوجوان پیر کسی وجہ تو ناراض بھی ہویا ہے تے اس نو میری اللہ رضا مندی تے راضی فرما بارنی سرکار حجد دجل ظہور فرما رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بھائیہ جیڑے بیر بیٹھے ہونا کلر آلے میں پڑھنا اٹھاویں سفر نو تے کلر آلے وائی آر نبو کیویں اگلی انال پچھلے رلو کھنپلا تے باقی دے میں ہونے سڑھ مرے نہ آوے اسے نارا تکبیر جیڑے چوپو اللہ دن آنے چاہ سکے تو آدھر تر آتی باریشی ہو گئی ہے ہون موسم پرتی گیا لے اجام بدل جن آئی بیٹھے ہو چار کتے دی ہو گئی ہے جیڑا بندہ اللہ دن آ چڑھ دے کتے ج نہیں چاہ سکدہ اس پو دی پھوریج کدہ جھلیاں مار لنیان ساگدہ زور سینے دی تاڑ زبان نال نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری بسم اللہ پیر سائنگ ماشاءاللہ جی تو صدی سمات فرمائیے انہاں بھی سنے آئے غدیر جتے انہاں چھوڑے آئے اس توقع میں شروع کروں گا بسم اللہ بسم اللہ نوائے را بننا تا لیٹ ہو سی پھر میں لیٹ نہ ہو سا ساری ٹرین آمانا لی چھکڑے سارے لیٹ ہو سی بسم اللہ مناسب جائی حاضری تیرے حضرت مولانا اللہ ماجرہ روز ٹی وی تے گھنٹہ دو آندھا ہے تارے جمیل نے باوی کروڑ مسلمانانوں وکھا کے سنا کے آکھی آئے آج سے اہلی کو حضرت اہلی نہ کہا کرو انہیں مولا اہلی کہا کرو بسم اللہ بسم اللہ بہت بڑی بیربانے نہیں ہیں انگال نہیں بڑھنی چنگے بولے ہو جڑے چوپے ان کڑیاں دی ویل لے پہلو ویل لہے ساں پیچھے عرض کرنا گزارے سے حضرت مولانا اللہ ماتار ایک جمیل پیادن اہلی کو مولا اہلی کہا کرو کیوں خم غدیر کے میدان میں پیغمبر نے پلانوں کا منبر بنا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جس اہلی کے لیے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا اہلی ان مولا اللہ اللہ تو آڑی ہیں زندگی ہیں تو آڑی ہیں حیاتی ہیں صدقہ پنجات باراندہ دراز فرمادے کی صدا محتاج نہ کر لے اچھا بندے سے آنے ہو حقیقت ہے بھوانا سے آنے لوگاں دی سرزمینے اسی نہ اگے تاریک جمیل دے آنکھے تے اہلی نو مولا دے آسے آئے 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 بسم اللہ جنا نوگلان دی وانڈ دا پتا لگ دا ہے نہ ہون آدھے آئے نہ مولا آکھنا ہے کہتا تیرے کان پی آدھاں اور گیٹ در نہیں بے جی ہو جائیں اُدھے دیتھا میں اُدھے چولے دا رنگ دا سے ساں میرے کو لہونے نا دسوا چھتے چولے آلیا میں در میک اور دیانی دا ہی رکھیاں انہیں خلل نہ پاں اسی عرض کے پیا کردھاں گزارے سے اسی نبی دے فرمان تے اعلی نو مولا دے آسے یدہ اسی شادی قبلہ مولا دے آسے سانوہ دیان اے نبی نے ایڈی وڈی حدیث کے اڈی فرمالے یہ مولا دا مانی تا یارے مولا دا مانی تا دوستے اے ابحام بھی علامہ تاریک جمیل نے ٹی وی پاکستان تے دور کر چھوڑیا ہے اوہ دا یہاں مولا کا مانی نہ یار ہے نہ دوست ہے ٹی وی تے اللہ ماں تاریک جمیل پیادے نہیں یہاں نبی فرما رہے ہیں جس کا میں حاکم و سردار ہوں میرے بعد اس کا اہلی حاکم و سردار ہے آتا ہے نو خم غدیر سنانا میں چار نئی پانچ ویری خم غدیر گیاں خم غدیر چاہو کے اے را یمن نو اے بسرے نو او مکہ نو اے مدینے نو اے چونڈی ران نو ویندی اے ادلی نو کر راک نو ویندی اے ادلی نو کر شام نو ویندی اے سالیا نو اتھائیں کٹھیاں کیتا پلانے ادا ممبر بنایاں بسم اللہ ساری انو کٹھیاں کیتا زندگی دا آخری حج حج ہے اے ایک کو اتھائے نبی پر اچھا من کن تو مولا فا حاضہ اہلی انو مولا تیرے بچے انو بھی یہ حدیث یاد ہے ایو کافی نائی من کن تو مولا حاضہ اہلی انو مولا فے کیوں لائیے تیری معلومت اضافے دے واسدے عربی گرہ مردے اعتبار دے نار فے فوری دے واسدے فے ڈائریکٹ دے واسدے فے بلا فصل دے واسدے نبی پر فرمیندن جیدہ جیدہ میں مولا میرے بعد ڈائریکٹ بلا فصل ہو دا اہلی مولا لالا حاضہ اہلی مولا اجے بھی نہیں اس چونڈے چار پانچ بندے چوپ بیٹھے نا انہوں چوپ تیتاوت دے نا مولوی ہو کے تے انہوں ربائی سنے نا زاکرہ تے ربائی بھی غدیر دی سنے نا مولویاں تے زاکرہ دیا ربائی آج فرق ہو دائی میں پانچ بھی حاج تے گیاں تے غدیر تے پہنچیاں میں تے ان کو اپنا حاج نہ پیادستا جیدہ کول ساڑھے پانچ لاکھونڈ عمران خان حاج بھی ماغا کر دیتا ہے اگے اٹھائی لاکھ نال ہونڈا ہے انہوں سوا پانچ لاکھ نال ہونڈا ہے تے صرف سوا پانچ لاکھ نال ہوئے وہ تا خرچہ کرایا بھاڑا ہے تے مہینہ اس بہر رہنا ہے انہیں کانی تا کائشے ہوئے انہیں پیننا تا نہیں سترہ سیہ دار انہ کانی پیو ہوئے میرا بھیرا فردے بندے تے حاج واجے بے نبی فرمیندین سونا عربی فرمیندائے فردیاں سردیاں جیڑا حاج نہ کرے میری امت دا یہودی ہے میں محمد انہوں قیامت آلے دے ہارے متھے نہیں لاؤنا جیڑا سارا محرم چوپنے آئے اٹھاراں سفرتائیں ان بھی چوپے اپنی زبان تے حلیدہ نا نہیں لیا سگیا ایڈا خوش نصیم ملک مار خان چودری جمنا کوئی نہیں مولی دا جملہ یاد رکھی مکہ گیاں شکل پاک ہوں دیئے نجف گیاں نسل پاک ہوں بہت بڑی جوانیاں مانو خوش رہو جیڑی چوپ دیتا وات محرم تے سفر دیتی پیئے اور غبائی ہون پیا سنائی نا لطفوں نوام ناجیڑا نماز پڑھتا رہن دا ہے اللہ دا ممبر ایلی نو بنوا کے دیتا آپنا دو مان دا بھرامان دا پلانے ہیں دا ہائی جدو من کن تو مولا دا اعلان کیتا ہے ترائے سو ترائے سو اہل سنت دی کتابت غدیر مولی انور علی وکھا سگتا ہے کیسے بھرینی پہیے دور تاک جملے پہنچنے ہیں تین سو کتاب اہل سنت دیئے غدیر مکھا سگنا یہ چوپے تھا اگر غدیر نو مان لیندے کربلا ہوں نا ہی کوئی نا ہی اللہ دا اعلی نو ممبر لوا کے بنا کے دیتا خلافت دی پاگ بنائی ترہہیک کا ڈیا سوال آکھ نو حکم دیتا مبارک دےو بسم اللہ ذہین بندے بیٹھیں مجمع سارے ہی کو جائے نہیں ہوندے ہر کسے مبارک دیتی ابو سمامہ سودھاوی آکے آدھائے کربلا بھی موجود آئی اے آدھائی آئی لی میں تینو مبارک نہ دے میرا یا میں تینو ممبر نو مبارک دے میرا آیا ہے جس ممبر نو تین علی جیا خلیفہ نصیب ہو گیا ہے آئی 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 بہت بڑی مربانی اللہ تو آڈیاں حیاتی ہیں دراز یا رسول اللہ حیدری اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سوال حق نے مبارک دیتی مسلمانہ دا دوجہ خلیفہ مبارک دین دیا دے لفظیں بخن بخن لکا علی ابن ابی طالب امیر المومنین انت مولائی و مولا کلو مومنین و کلو مومنتین علی مبارک ہو وے آج تو بعد تو میرے سمائیت ہر مومن مرد دا بھی مولا ہیں ہر مومنہ مستور دا بھی مولا ہیں کل سن کون پہ آدھا جائیں بیتالی وے ریاکھیا اللہ لا علیون علی نا ہندہ لہ حلقہ میں حلاق ہو گیا ہوما اے انہا لفظہ نال مبارک ہے بخن بخن لکا یا امیر المومنین انت مولائی و مولا کلو مومنن و کلو مومنتین اے مبارک بیادین دائی اے مووی پانچ سال وے ایک سے دا سال وے ایک سے مربوں پرانی ہو گئی سی شہر نے کلم چاہیے ربائی لکھیے جیڑی قیامت تک تاریخ اچ مووی دی شکل اچ موجود ہے لطف و نوامنہ دو جی ویری پیادان جیڑا نماز پڑھتا ہے اس کلم چاہ کے لکھیا ہے لاؤ لا کہہ کے لا علمی کا جو اقرار کرتے ہیں اے لفظہ قدراء جنہاں سخن تاریخ نال واسطہ ہے لاؤ لا کہہ کے لا علمی کا جو اقرار کرتے ہیں مبارک باد بھی کہتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں اے نیت سے مو تو کر لیا کعبہ کی سمت کو ولایت جب یاد آتی ہے تو پھر انکار کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آپ پھر سنا دیں ادلی چونڈی چونڈی چونڈے چار پانچ چوپو او کیویں ہی تا سیر حلہ ہے او سیر حلدہ ہی دو طرح ہیں بسم اللہ صرف صرف حلدہ ہی دو طرح ہیں یا این حلدہ ہے تے یا این حلدہ ہے تے تے انو دو میترہ حلے تے پتا نہیں لگتا این حلے تے دا مطلب ہے یس صحیح درست ٹھیک تے جے ان حلے اے دا ترجمہ توں کار بسم اللہ بسم اللہ لولا کہہ کے لا علمی کے جو اقرار کرتے ہیں مبارک بات بھی کہتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں ارے نیت سے مو تو کر لیا کعبہ کی سمت کو ولایت جب یاد آتی ہے تو پھر انکار کرتے ہیں علم نال دوستی رکھیں تے بہت زیادہ لطفان دائی حائرس بن نومان فاری زاکر بھی بیٹن سجیوں کبھیوں سامین بھی کئی دفعہ تو تاریخی لوگ بھی سنیں اے حاج تے کوئی نائی کی ہویا اے نبی نو ملیا اے واپسی تے کتے اے روزہ رسولے او تھے گیٹ کو مدینہ شریف روزہ رسول دے سامینے رسول پاک دا ممبر پہ آئے رسول دے روزے تے موٹی کلم نال لکھے ہویا ہے بینل روزہ و ممبری ارز من ارز الجنہ میرے روزے تے ممبر دے درمیان جیڑی یہ زمین ہے اے جنت دے ٹکڑیاں چو ہک ٹکڑا ہے بسم اللہ اے روزہ اے رسول تے پیغمبر دی حدیث لکھی کھڑی یہ جیڑا حاجی اتھے باندھا ہے پولیس آرے لاکھ اٹھا میں او یا نماز نیت لیندہ یا قرآن پڑھن لگویندہ ہے بے میں جو جننتے چھ بیٹھاں جیڑا بندہ جیندیاں جننتے چھ بیٹھو ہوئے وہ دارو کرن دا اٹھیں من واسطے اچھا جیڑے چوب بیٹھے ہو تو آڈے چھو بندہ ہاتھ کھڑا کرے جی دارو جہنمے چھ بانجان کان کرن دا ہے اے داری اے داری اون تسلی ہوئی ہے جہنمے چھتے کوئی نہیں سارے ونجھنا ہی جننتے چھ بیٹھے ہو تو جننت مویاں ڈھائن دیئے بسم اللہ مولوین آلی گالے کیتی ونجھا نہیں کیجئے منٹہ دھدی ہو سی مورو ناولا ہی جدے اگے ہے ایک بندہ آکے ارض کردہ یا نبی اللہ میں منت منی میرا عدلہ کام ہو ونجھے میں دلیز جننت چمسا تو جننت ڈھائن دیئے مویاں منت کی ویں ادا کرن پیغمبر فرمئی دین ماد پیران دے بوسے لائے ان سمیتوں اندلیز جننت چوم لائیے اللہ بسم اللہ اچھتے چولے آلے بھائیے نو آکھے نا بھائی جی ادھم کوئی تو آڈا آمنا ہے میں دوئیو ایتو آنو عرض بیا کردہ ہون میں اندس نہ پائے گیا ہے سمیتا ہوں اورے کے ہو کوئی ہے اور روفیavat سمیتے چکتے چپ لو容 اس میں تینوں لنگی آنڈا کسیدہ سنا ہوا گالوں اٹھائیں راسی جتے ہائی اٹھائیں ارض ایتہ ہی نا دی وجہ تو دوئی ویلی میں پہلے بھی ارض کیتی ہے یہ موڑو دائیں وید دیں ہاں ارض گزارے سے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کہ اوکے اٹھے تالے ویلومی دیا دے وید دیں جتے استادن نہ ہو دیں یا استاد ہو وید کوئی نہ سٹوڈنٹ دیا دے وید دیں شغارتیں کر دیں کوئی دوات چو بڑے کر دا ہے کوئی کاپی چو برکا پڑھیں دا ہے کوئی بالپوئنٹ کسیں دا ہے کوئی پہنٹ دی نیپ بنیں دا ہے جیرہ ساریاں تو ڈھیر شغارتی ہوئے استاد دی کرسی ویلی ویخ کے کرسی تے ٹھوک باندہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ گلتہ بڑی دور چلی گئی ہے بسم اللہ بہت بڑی میل بانی جی نہ سمجھ لیا ہے عرضے کردہاں گزارے سے وارے آلے سیدہ آکیا وہ ٹھگ گئی تو انہوں دے نے آئیں موڑری دیسا آئیں بار ایک میر بانی کرو موٹر سائکل دے رو گئے ساڑے بال ہونا بھوانے بانج نہیں سکدے یہ سکول آپ گرے ایڑ چا کروائے ہو تے اے بارہ تاہی بڑھا دے ہو جو موٹر سائکل کچھ چو نکل دے تے سائکل نالوی سو کھین لینے بائی سیکل کوئی پندرہ سولہ ہزار ہوئے تے ٹھہین دا ہے اے چھین ہزار کیشت دے ہو تے موٹر سائکل ٹھہین دا ہے تریفک دے اصولان دا پتا نہیں بال ساڑے کی دا ہی مردے کھپ دے نے سکول آپ گرے ایڑ انہا کر آیا اے سیدین یہ ساریاں دے رلے جمیل شاہ سمیت مقبل حسن اے گئے انہ دے بزرگ اے گئے بھائی سکول جیڑا آپ اپگریڈ کروایا ہے چل ڈاکی میں پہا ہے انہا ڈیٹا استاد کمیاں دے بال اگو اگو بھائے ہوئے تے سہیدہ دے بال پچھو پچھو کسیدہ شروع کرنوں آلنگی آلہ خدا مغفرت فرماؤے ہو ننو اے انہا پوچھیا استاد تاہی نہیں پتا اصلا آپ سیدہ ہیں تجیرے نال آئے کھلو تے نہیں ننو سیدہ نال بڑا پہ آرے اے کیا کہا اور تے ظلم کیتا سہیدہ دے بال پچھو پچھو کمیاں دے بال اگو اگو استاد آدھا زندگی شاجی پہلی ویری سکول آئے ہو کلاس میں لیے سٹوڈنٹ میرین میں انتا پتا ہے سہیدہ دے بال وڈے شریف ان جتھے باسن شرافتنال باسن نجف باسن تاں شرافتنال سامرے باسن تاں شرافتنال کازمین باسن تاں شرافتنال جیڑے میں نیڑے نیڑے بہائن نیڑے نیڑے بہائن نیڑے نیڑے بہائن ہی دری جینا سامنے لیا انہوں نے لطفلہ لیا ہے میری ساری کلاس جو شرارتی ہی ہوئن جہ انہوں نے دور بہاوا انہوں نے جھٹے جھٹے تو بہت شرارتاں کرنیاں اٹھے کے میں انہوں واتھا وجنا پوسی اتھا ہی نیڑے ہو سن جیڑے ویلے شرارت کرے سن کہنو کننا چو بھدے ساں کہنو ٹنگان دے ٹوکان بھدے ساں اتھائیں سزا دیتی رکھ ساں تے اتھائیں سزا دیتی رکھ ساں تے اتھائیں سزا دیتی رکھ ساں بسم اللہ بسم اللہ چہرتاں جی وہ جہ انہوں ہجے ہی سمجھ نہیں آئی دھا آئی تا چیندہ پہ آئیں کہتا ہے یا کنک گڑیونی ہے مور کنک دا بھی بدلیں جی تے انہوں ہو جائیں سور نہیں پہیتاں ارضے پیا کرتاں گزارے سے پانچ میری حاج تے گیاں پانچ چھ دفعہ انکسی دے دا مصرہ میاں کھوئی نے پانچ چھ دفعہ میں نجفِ اسرف کیاں سن دو ہزار تین نے چروزہ رسول دے نیڑے کھلو کے میں ارض کیتی یا نبی اللہ کدھے کدھے نجفِ اسرف ہی چو مولا اہلی تو آدھر موں کر کے آدھے ضرور ہو سن میں اہلی دی ساری زندگی تے محمدِ کٹھے نہیں پھیئے یا کی تاریخ سنی پدر اچ کٹھے اوہد اچ کٹھے خندق اچ کٹھے خیبر اچ کٹھے شبِ حجرت کٹھے شبِ محراج کٹھے سلائے حدیبیہ کٹھے اسی زندگی اہلی دی آتے پہن ساری طرح کٹھے نہیں پھی اوہ میری ظاہری زندگی آئی آؤ نجفِ اس میں اہلی دی باطنی زندگی میں اکھلاو میرے سجیوں آدم پی آئے کھبیوں نو پی آئے میرے سجیوں آدم پی آئے میرے کھبیوں نو پی آئے نجفِ اس میرا گواڑی میں اکھلا سخیرنال مدینہ شریف اپنا گواڑی میں اکھلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیڑے چوپ بیٹھیوں صحابی جیڑے ہی چنگے ہوں مین نبیاں جائے تا نہیں بسم اللہ اہلی دی سجیوں آدم ہے کھبیوں نو پی آئے اچھا گالی آدھے میری اجھے مہن تا نہیں بھولی بھئی حارس بن نومان فارغ ایتھائی آئی نا بہت زیادہ لطفہ اسی نبی تے بڑا پڑے آئے توسی بھی تو اڑی میربانی ہے حسن سمات تو وجو نال دھیان نال سن دے ہو ارز جنہ اچھ کھل ہوتا ہے من کن تو مولا تو بعد اٹھائیں نبی نو ملے آئے اے آدھا یا رسول اللہ تو ایسا نو روز اے آکھے ایسا رکھے تو ایسا نو نماز آکھیاں ایسا پڑیاں تو ایسا نو زکاة آکھیاں ایسا دیتیاں تو ایسا نو جہاد آکھیاں جتنی جو گہاں سے لڑین ویندے تاہاں سے سیانے بیٹھے ہو بسم اللہ جتنی جو گہاں سے لڑین ویندے تاہاں سے تو ایسا نو حاج دا آکھیاں تیلے کٹھے سوالہ خاج کار کے آیاں ہون پتہ لگا ہے آپ نے ونیان توباد آپ نے چاچے دے پوتر نو ساڑے دے حاکم دے سردار بنا آکے جا رہے آئے بسم اللہ چاچے دے پوتر نو نبی فرمیدن میں کولو نہیں بڑھایا میں نو اللہ نے آکھیا ہے اے پی آدھا ہے جے تویں بڑھایا ہے کولو تیرہ اللہ تیرے کولو پوچھے تیرہ اللہ نے تیرہ حکم دیتا ہے تیرہ اللہ اتھائی مئی تھے آسمان تو پتھر دا عذاب گھلے گالتے نہیں سوئی ہوئیے لیکن جیڑی علمی طور پہ میں عرض کرنا چاہنا بہت زیادہ لطفہ سی اوے تینا بے حجارتے منہ سمہ آسمان تو پتھر ڈٹھا اے دے سیرتے آیا پیرا تاہی فنار کیتا دو ٹکڑے کار چھوڑیا اے نو پاک کا ہی حیک میں کھلوتا جنہ تیجھے اتھے آزاب آندا نہیں گل سنگھنی ہے گل سنگھنی ہے بھانے چلے اوٹا لے او دورو دورو آئے او بھول نا بھول مزاج زبان تر ہی اپنی ہے اے نو پاک کا ہی حیک میں کھلوتا ہے جنہ تیجھے جنہ تیجھے آزاب آندا نہیں دو جا آسمان تو پتھر دا عذاب نہیں آندا پتھر ڈٹھا دو ٹکڑے ہوئے جنہ تیجھے آزاب آندا جنہ تیجھے آزاب آندا جنہ تیجھے آزاب آندا اللہ نو اتھے بھی نہیں پوچھ دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آدھے پین بے شک نہیں پوچھ دا اچھا او سوی حاکے مو سردار آکھے آئے تے چھوٹے جائے تھٹے چھوٹے چھوٹے میں توانو اربی دا مانا مولا دا سارے انو اس بندے نو می پکوا ماں جے دا ترائے ویلی انگوٹھا لگے تے نادرہ لے قبول کر دن بھئی کہی تے رنبی نال گوڑی کار کار کے تیرے انگوٹھے دیا لکیرہ میٹھ گئیا نا اے ہورلا ہورلا تاں کی دا ہی نشان واضح ہوئے انہوں ہی مولا دا مانی میں سمجھا کے بہنا اربی دا لفظے بے مولا ہے یا یار ہے یہ رہے لے شیعہ دا مولوی نکاہ پڑھنالا ہوئے اسے لے آپڑے پوتر نو آجا آکھی جلوس مجلس ماتن تو بات میرا پوتر مولی انور علی پڑھے یا توفت و لوام چاہ لے یا سستی جائی تے سوکھی جائی کتاب ہے تے ہر شیعہ دے گارے چاہے جنہ دے گار نہیں ہاتھ بان کے تینوں پہ آنا توفتہ لے کے اپنے گھر رکھ جا توفتو لوام عام جائی کتاب ہے اور متنوے بھی دسان بے شک نہ دے فرنیچر دینو نہ دے سونا تے چاندی جہیز اچ توفتو لوام بھی دے می تے قرآن مجید ترج میں اللہ یا مولی مقبول مرہون دا یا فرمان علی شاہ دا او بھی دے نی تھوڑیاں بندیاں داد دیتی ہے دوے آجا نیتی ہو لائی بیٹھن بے گڑھی تریندہ ہی تدہ آئیں جہ دا چنے اوٹ دا صوفا سیٹ تے فرنیچر سیٹھووے آمد پور دا کھٹڑیاں دا سیٹھووے سمندو آنے دا پیڑیاں دا سیٹھووے دو آلے شیشے پیچھو لگے ہوئے جاپان دا ٹیلی ویئن سیٹ جاپانی ٹی سیٹ جاپانی وارٹر سیٹ جاپانی دینر سیٹ سیٹھو سا سارے پورے کار کے گھڑھی گھتنیاں تشادی کرنی ہے تشادی پا میں ستوں وارٹ اتریے دیں آپ سیٹھوو گنجے بسم اللہ ہی دری گفتگونو آخری لمحاتج پہنچانا چاننا میرا بھائی میرا دوست شیعہ آکھین توفت و لوام میرا پوتر چاہ لیا مولی جو پڑے آئے سنی آکھین ہدایہ کتاب چاہ لیا دو ماہ کتابا چاہ لکھی ہویا شیعہ سنیئے مولوی نکاح پڑھنے لے جہرے چار پانچ موزز بزورو بیٹھے ہوئے ہیں انہاں تو پوچھے بھئی اس دلہنگ تے لڑکی دا ولی کونے والی کونے میں اجازت لما تے نکاح پڑھا جہر تھا رے ولی تے والی دا مانا تو یاری لمنا ہے نکاح پڑھنے لے مولی کے پوشدہ پیا ہے کوئی گلندی سمجھ آئیے تو آٹے ہی چوبی کو جو بندے ہو سیں نا جنادے محرمت علامہ حضرت مولانا تارک جمیل دائے کلیپ ویکھیا دے پڑھے ہو سی اسے محرم دے اشریچ تارک جمیل پی آدم اگر امام حسنہ الحسین مجھے اپنا سناخان مان لیں میری بخشش کے لئے یہی کافی ہے ایک کلیپ پی تارک جمیل دیکھیں لگ دے کول وان کے آنکھ نمن مولین ورلی نفون کار انہ کول میرا نمبر ہے یا بوجہ کے پی آدھائے تارک جمیلی سے اشریچ کلیپ بھی دیا امام حسین کے غم میں رونا بیدت نہیں سنت رسول ہے بسم اللہ اللہ ماں تارک جمیل پی آدھینی تیرے اسی تک گیا دیا سے نبی فرمی دن من بکا وابکا او تباقال الحسین واجباتلہ الجنہ کس قدر شبیر نے جنت کو سستہ کر دیا ایک آنسوں کے عوض ملتا ہے گھر فردہ اس کا بسم اللہ تارک جمیل نے ریزن کے دسیے بیدت نہیں سنت ہے وہ آدھائے جناب یعقوب چالی سال رنہ یوسف دے فراکچ نبیت پوتر دہست پتا ہے جیندہ ہے مگر فراکچ رنہ ہے آدم چالی سال رنہ ہے جناب حوا دے فراکچ تارک جمیل آدھائے علی ابن الحسین سجاد نواکیہ زین العابدین نو رومن بند چکار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے تارک جمیل دے جملے میں خود سنین وہ پی آدھائے جناب سجاد آدھن فراکچ یعقوب چالی سال آدم چالی سال میں کمیں رومن بند کر آن کربلا جمع دے دہارے میرے تسامنے بہت ترکس دے رہ گئے رول آئے رول آئے شرم کر کے نہ رو جیڑا اس مہینے چشتیار پڑسیں لکھو یوسف چیلہ میں حسین میں آدھاں صرف اٹھاراں سفر امام حسین دا چیلہ میں نہیں بارگاہ بھری گیا میں تین واکھیں میں ساٹھ مار لینا ہے بارگاہ بھری گیا چار کروڑ پہنچ گئے تین کروڑ رشتے دے چین حسینی کربلا پہنچ رہ لے لنگری تھے بھی سارا دن چل دا ہے جتنا کھامیں جیڑے ویلے کھامیں نہیں مکدہ جیتے ہیں بنیئے چین لندیاں مجلساں چین پیر ساغر آباد شاوری بیٹھیں پہنچ لے بڑے بڑے اجتماع ہوتے چین لنگری حسینی نہیں مکدہ کیوں جے دی آبادی عراق دی کول ساڑھے پانچ کروڑے سات کروڑ حسینی آدھے باستے لنگر حسین ہاتھاں تے چاہاں کے سڑکاں تے کھلو تے منتہ کار کے آدھے لنگر پکایا سے ہیو دکھا دی بسم اللہ بسم اللہ عجر کو ملاللہ عجر کو ملاللہ بسم اللہ کرا اے صرف ہی مام حسین دا چیلم نہیں ماما تے دھیا سمیت بہتران دے چیلم دے آئے آئے سانوا دے نجیب نشیہ ماما دھیا پیڑا نو پڑا آئے ٹھٹے ہیں چلے کے وئی دے نا چاہوک بازار گلیاں چینا دے کٹھے ہوں دیا نا میں آنا توں بھی بھی زینب نوں شام تے کوفے دے بازار اچ نہ لے کے آمے آ آج ساڑیاں دیاں دے بہنا جلو سا جا ساڑے کٹھے ماتم نہ کریں بسم اللہ بسم اللہ عجر کو ملاللہ عجر کو ملاللہ اے صرف ہسین دا چیلم نہیں اٹھانہ سال دے مسلان دے علی اکبر دا چیلم نہیں ملہ تے رحائے قبول فرماوے جوانیاں مانے چودہ سال دے لٹے ہوئے سیریاں لے امیر کاسندہ چیلم نہیں جوانی مانے واندے دلیا دی کٹھی تے چھاہو لاندے علاقے دے بندے ادھان سردیاں چو میں کربلا ہم اتھے جگہ بنی ہو یہ فراد دے کنا رہے تے مجلس دی اے اے لالی سان کرو لیا پرون دے آ دے آن مولی صاحبی تھائیں مجلس چپڑ چاہاں میں مجلس پڑ دے آن پڑ دے آن ای او کو جا کے آن میں آن کے نئرے الکما دریائے فراد میں پاکستانی چوتہ انہوں اولا ماندے میں آیا اللہ جانے یا جے بھی کو جو بندے کیڑا میں آن کے نئرے الکما فورا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں پاکستانی چوتہ انہوں اولا ماندے میں آیا آج جی تے تھا تھا مار کے واندھا پہ اسے لے کی تھے گیاں جیڑے لے سکینہ ہر خیمے جو ہک میری گئی ہے اب پاس پہ خیمے جو ناؤں گری آئی ہے آدھی آئی جاتے نواں کھو پانی لائے آوے میں نے اسگر بھرا دیا مٹھی بند ہو گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ سونی مکان دیتی ہے چہلا میں کربلا لے قبول فرما میں دور دور ہوں آیا بیٹھا ہے بس آخری سطر ملک دے نام برمہ صاحب خان میرے تو بات بیٹھن پہلے بھی آم آدھا تیو کچھ پیاں دعا مانگینا روندیاں اکھی تے مغموم دل دے نال شاہ اللہ علامہ وسائل بگ جارا آل اللہ مکامہ ہو انہاں دے علاقے دے میرے استاد او فرمین دے اندیان دعا مانگو اس گھارنو لوٹنا پوے جیس گھارے چھے لوٹنا لے اندھا ہاتھ پتنا اللہ کو ہی نہ لے بسم اللہ اس گھارنو آگتے بھا نہ لگے جیس گھارے چھپانی نہ ہوگے اس علاقے جزلزلہ نہ آوے جیتے ماماں دے چھوٹے بال گھران تو باہروں میں ترے ہی مصیبتاں ایٹے ٹائم شام غریباں زہرہ دیاں دیاں تے کربلاں نازل ہو پہیاں لوٹ پہی ہوئیے حمید بن مسلم سطر میں آخری ہے مسائب دی میں لٹھا ایک بی بی بار بار خیمے چھ داخل ہوں دی ہے نکل دی ہے میں سمجھے آگ تو زیادہ ہی تکیمتی شاہے حیث جیڑی رہ گئی ہے تے بعد ہی پرواہ نہیں کر دی آخری ویلے میں لٹھا ہے جدو خیمے چھو باہر آئی ہے کانڈ نوی ہو یاس اپنی پوچھتے ایک بیمار نو چاہے ہو یاس جیڑے دو میں پیر کربلاں دی ریتے خات دین دیان دیان کانڈ صدہ کر کے بیمار نو ریتے لٹھا کے دو میں پائیں گنج شہدات لاشا در ودا کے وین کر کے آ دیئے سارے دیں دا لاشا چاہا میرا تھکا حسین بیرا تو اکمر دا لاشا چاہیا قاسم دا لاشا چاہیا میری جوڑی دیا لاشا پارا میلا دوا دیا بھیڑا لے پاسے ویک بلدے تے سردے خیمے جوں تیرا سجاد بچائیا نیا اپنی نسل مقائید قبل اس کے کہ میں اپنے محترم کو دعوت خطاب دوں یہ اعلان سمات فرمائیں بیس سفر المظفر بمقام امام بارگاہ حسین آباد نلکارڈا دس بج کر تیس منٹ پہ زیارت اربائین اجتماعی طور پر پڑھائی جائے گی اور مجلس اعزاء بسلسلہ چہلہ میں سید شہدہ کا اعناقات کیا گیا ہے جس میں مولانا اقبال حسین خان صاحب آف کوٹ مولانا مجید رضاف سائیوال مولانا سیف اللہ خان کمی آف روڈ سلطان زاکر خانی خان بلوچ آف کوٹ بہادر مولانا یونس علی دیرا اسمائل خان مولانا غفار حسین مولانا زاکر علبہ محمد علی جوادی اور ادری